بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سلاح جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک گاجر ایک ہیرہ ایک پیاس ایک ٹرماتر سلاح جو ہم لوگ چاولوں کے ساتھ استعمال کریں گے اس لئے ہم اس کا بریگ بریگ کٹیں گے اور اس کو جس کو ہم ہم زمان میں کچھ امر بھی کہتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے گاجر کو کٹ کیا ہے جس کو بریگ بریگ پیسز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم اور بریگ کریں گے مائے بہت اچھی سی چاوروں کے ساتھ کھاتے ہوئے بہت اچھا لگے نکل چکی اس کے بعد ہم ہیرہ لیں گے اور اسی کو اسی طرح بھری بھری پیسز میں کٹ لیں گے پہلے اس کی گول گول کٹنگ ہوگی دیکھیں کتنی اچھی سی اور خوبصورت سی لکاری کٹنگ کی یہ صرف آپ کی چھوڑی جو ہے نا اس کا کافی تیز ہونا بہت ضروری ہے اور اسی طرح ہمارا کھیرہ کٹ ہو گیا اب اس کو مزید چھوڑے پیسز میں کٹ لیں گے تاکہ یہ اگر آپ اس کو ایسے ہی رکھیں تو آپ اس کو سالن کے ساتھ اپنے کسی بھی سالن کے ساتھ یوز کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو چھوڑا چھوڑا کٹ لیں تو یہ چاور میں بہت اچھی سی استعمال ہو جائیں گے اور دیکھیں اس کی کتنی پیاری سی لکاری ہے بہت اچھی سی اس کی کٹنگ کر لیں آپ یہ کٹنگ کرنا بھی ایک آٹ ہے جو کہ بہت جنروں کو آتی ہے ان کو تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتی ہے جب آپ بھی کرنا سٹار کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ بہت اچھے سے کٹنگ کرنا ہے اور ایزی سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب پوری کٹنگ ہو چکی ہے اب ہمارا سیلڈ اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی کٹنگ کھیرے کی اب اس کو بھی ہم اسے بال میں نکال لیں گے دیکھیں نظریں کتنے خوبصورت کلرز آ رہے ہیں جب ویجیٹیبل فریش ہوتی ہیں تو اتنے ہی خوبصورت خوبصورت سے کلر آتے ہیں دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت اورنج اور گرین کا مکسر اور کٹ کر لیں گے اور اس کو بھاریک بھاریک سا پھر بعد میں کٹ کر لیں گے آپ اگر آپ نیو ہیں اور بگنر میں ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ چھوڑی کو تیز مل سے لائیں بہت ایسا کریں اس طرح آپ کی سپیڈ بن جائے گی اور اس کے بعد میں آپ بہت اچھے سے کٹ کر سکیں گے اس طرح ہم لوگوں نے اس کو بھاریک بھاریک ٹکروں میں کٹ لیا مولی نازلیں تھوڑی مشکل سے کٹ ہوتی کیونکہ سخت ہوتی ہے اس کی کٹنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس طرح مولی کٹ کریں اب ہماری مولی بھی کٹ ہو چکی بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو ہم بال میں نکالتے ہیں نازلیں ہم اس کو بال میں نکال لیں ہم اس کو کٹ کریں گی اسی طرح بھاریک بھاریک پیسز میں نازلیں گرمیوں میں جو سلاد ہے اس کے بہت مزے مزے کی کلرز آتے ہیں بڑی اچھے چیزیں سمارہ سے ہو رہی ہوتی ہیں اب چماتر کی بہت اچھی سی کٹنگ ہو چکی ہے ہمارے پاس فائنل ہے یہ چماتر بھی ہمارے پاس فائنل شیپ میں آ چکے ہیں بری کٹنگ کے بعد اب ہم اس کو اس باؤن میں ایڈ کریں گے ہم نے اس کو باؤن میں نکال لیا ہم ہم پیاس کی کٹنگ کریں گے پیاس کو بھی ہم اس طرح ٹکروں میں کٹ لیں گے بری اس کو بڑے پیسز میں پہلے کر لیں اس کے بعد یہ چھوچوڑے ٹکروں میں اس کو آپ کٹ لیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پیسز میں پیاس کٹ چکا ہے اب ہم اس کو چھوٹے ٹکروں میں مزید چھوٹا کر لیں گے تاکہ کھانے میں بہت اچھا تیسٹ آئے سب سبزیوں کے ساتھ اب اس کی فائنل کٹنگ ہو چکی اب اس کو اسی بول میں ایڈ کر دیں گے اب یہ سارا کچھ ایڈ ہو چکے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ اس کی فائنل لکھ آئے اب اس میں تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ایڈ کریں گے جس سے اس کا ٹیس اور کشبو بہت اچھے سے آئے گے اور لکھ بھی بہت اچھے سے دے گے اور دیکھیں باقی کلرز کے ساتھ جا کے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب سیلڈ کو ایک پلیڈ میں نکال لیں گے تاکہ فائنل سرب کرنے کے لئے اس کو کھانے کے ساتھ سرب کریں گے ہم نے چاول کے ساتھ دیکھیں اس کیسے خوبصورت سے کلرز آ رہے ہیں سرکھیں گے اب ایک لیمون اوپر کریں گے تاکہ بہت اچھا سا کھانڈ نکل آ جائے گا پیاز اور لیمون کا باکی ساری ویچیٹیپلز کا ایک ہری میشم اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ بہت پیاہی سی لوگ آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماری فائنل رکھ ہے